اسلام ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبداللمنان ہومیوم فیڈیشن آج ہم بات کریں گے جلسیمیوم مدر ٹینچر کے مطلق کہ جو کس طرح کی میٹسن ہے اور اس کی کہہ گئے علامتیں ہیں اور ہومیوم ہے جو کن کن مرض پر استعمال ہوتی ہے جلسیمیوم مدر ٹینچر جو ہے جو خاص کر جوڑوں کے ساتھ بھی دردوں اور اضلات میں ہونے والی دکھن کے لیے جیسے کسی نے مارا اور پیٹا ہو تو اس طرح کی درد کے لیے بھی جلسیمیوم مدر ٹینچر بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر فالج ہو ایسا فالج جس میں اضلات کا کوئی واحد مجموعہ متاثر ہو گیا ہو جیسے موں میں کوئی مسئلہ آ گیا ہو جاہے آنکھوں میں آ گیا ہو چاہے حلق میں کوئی فالج کا مسئلہ بن گیا ہو چاہے نرکھرا میں جا کے کوئی فالج کا مسئلہ بن گیا ہو جا سینہ میں بازو میں ٹانگوں میں جا کسی مخرج کے کھلنے اور باندھ ہونے کے فال میں قابو نہ رکھنے والے کر پٹھے جو ہیں یعنی پٹھے جو ہیں وہ متاثر ہو کے ہوں فالج کی کیفت ہوگی ہو تو اس میں جلسیمیوم مدر ٹینچر میں استعمال کرنی چاہیے بہت ہی ایفیکٹیو ہوتی ہے اس کے علاوہ ایسے فالج کے لیے یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہوتی ہے جو خاص کر ڈیفیت ہیریا کے لہاں کو ہونے سے ہوا ہو تو فالج اس طرح کے ہو تو اس میں جلسیمیوم مدر ٹینچر میں استعمال کرنی چاہیے بہت ہی ایفیکٹیو کام کرتی ہے اور پرسوتی تشنج کے بعد جو درجوں میں ایک اس طرح کا مسئلہ بیدا ہو گیا ہو کہ آپ کو کوئی پرسوتی تشنج کے بعد جو درجے جو ہیں اس میں اگر آپ کو کوئی دباہ استعمال کرنی پڑے تو آپ جلسیمیوم استعمال کریں اس کے علاوہ زیچکی کے زمانے کے لیے جو ایک نہایت کارا مندباہ ہے یعنی بازہ حمل کے جب جھوٹے درد ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ استعمال کرنی چاہیے اس کے درد کو کام کرنے کے لیے یہ مدگار ہے اور درد کا دباؤ جو ہے نیچے لانے کی بجائے اس کا رخ اگر اوپر کے طرف ہو تو رحم کا موہ بہت زیادہ پھیل چکا ہو تو جو اجھے استعمال کرنی چاہیے بہت زیادہ افیکٹری بیٹس ہوتی ہے درد جو ہے نہ تو کافی ہو نہ بلہوکل مطلب نہ ہو جس میں رحم کے موہ میں سکتی ہو اور واضح حمل کے بعد شدید درد ہو اور پرسوتی تشنج ہو اور ذا کی پھڑکن پیدا ہوتی ہو تو دلسیمین جو ہے بہت افیکٹیو ہے اس کو آپ پر استعمال کریں گے تو آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور واضح حمل کے بعد جو شدید درد ہوتے ہیں اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ پر بتاتا ہوں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس کو گامی کیفشت میں مدر ٹینچر کے پانچ پانچ کترے جب ون نیکس تارکت کے دو دو کترے ہر پندرہ منٹ پر استعمال کروانے جائیں اور عام حالت میں اس کو دن میں تین بار اور ہر تقریباً صبح دو پید شام کے حساب سے آپ اس کو دن سے پندرہ کترے پانی میں ڈال کے استعمال کریں تو آپ کا مسئلہ بلکہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو فالج میں یہ بہت افیکٹیو ہوتی ہے جو فالج کسی اضلاعات میں کسی وحد مجموعے کا متاثر کیا ہوا ہو جس پر آنکھوں ہو گئی آپ کے کوئی بازو ہو گیا ٹانگیں ہو گئی کوئی خاص حسابہ فالج جو ہو جائے تو اس کے لئے جلسیمیم بہت افیکٹیو ہوتی ہے اور جوڑوں کے دردوں کے لئے سابی دردوں کے لئے اور پتھوں میں دکھن کے لئے جو خاص کر ایسا فیل ہو جیسے کسی نے مارا پیٹا ہو تو اس طرح کے دردوں کے لئے جلسیمیم بہت اٹینچن میں استعمال کریں تو انشاءاللہ ان سب مسئلہ کے لئے بہت افیکٹیو ہوتی ہے اس کو اب لگا دار استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لئے بہت اچھی ہے کم از کم دو ماہ اس کو استعمال کریں دو ماہ استعمال کرنے کے بعد آپ کے مسئلے سارے ٹھیک ہو جائیں گے اور سب ہی آپ کے مسئلوں کے لئے جو بہت فیلٹی لئے تو یہ تھا آج کا ویڈیو جلسیمیم بہت اٹینچر کے لئے تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل لائکوں کا بٹن دکھائیں اگر کوئی نیا آیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ نیا آنے بڑی ویڈیو میں آپ کو آنے کا موقع ملے اور نیا کو سیکھنے کا موقع ملے اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پیسی کر سکتے ہیں اور جا پھر میرے نمبر پر مجھے وڈس اپ کر سکتے ہیں تو میں اس کو اور بھی اور اس کے مطلب سے کوئی مزید معلومات ہے وہ سجا دوں گا تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ